کیا مسروف یاد رہتی ہیں عید کے دن عید کے دن کچھ تو وہ ہے جو اللہ کی طرف سے پرس شدہ ہے قربانی ہے نماز ہے اور اس کے بعد رشتہ داروں کی حال پرسی ہے سب سے پہلا کام تو یہی ہوتا ہے کہ عید کے نماز کے بعد جلدی جلدی پہنچنا تھا کہ والدہ کو مبارک باد اور والد کو مبارک باد سیزر جماعت اسلامی کی بات کی جاتی تو فلاحی کام بہت زیادہ کیا جاتے ہیں اور بے لوس محبت سے کیا جاتے ہیں فلڈ ہم نے دیکھا جماعت اسلامی نے برڈ چڑھ کر حصہ لیا اور پبلسٹی کے بغیر حصہ لیا کہ واقعی عوام کی فلاح کے لیے کام کرتے رہے بچپن کا زمانہ بھی ایسا ہی تھا کہ جو قربانی کا گوشت تھا وہ دور دور پڑوسیوں تک پہنچانا اور دور دراز کے رشتداروں تک پہنچانا گاؤں کے غریبوں تک پہنچانا کرونا وائرس کے دوران دیکھا کہ جب گر بنتے ہوتل بن ہو گئے تھے ریلوے سٹیشن، ائرپورٹ، بازار، ہر چیز اور مری اور آس پاس کے پہاڑوں میں جنگل کے جانور، بندر وغیرہ بھی آتے تھے اس کو کوئی چیز نہیں ملتے تھے تو یہ الخدمت فانڈیشن کے رضاکار ان کے کانے کا بھی انتظام کرتے تھے ستائی طور پر کسی اور کو وزیراعظم بنا دیا جائے ایسے ہو سکتا ہے ایلیکشن میں ایلیکشن میں پیپلز پارٹی بری طرح پانس گئی اور یہ کراچی کا ایلیکشن میں دانلی کرنا اور اپنے زور زبردستی سے میر کا چناؤ کرنا پھر اعلان کرنا یہ ان کے گلی کے ہڈی بن گئی ہے پھر درداری صاحب نے اعلان کیا کہ ایلیکشن اس وقت ہوں گا جب میں چاہوں گا بلاور سب فرماتے ہیں کہ جس طرح میں نے کراچی جیتا اسی طرح میں پورے ملک کو جیتوں گا یہ اس بات کی علامت ہے کہ لوگ جمہوری نہیں ہیں اپنے سرمایہ پر ان کو یقین ہے پی ٹی آئی زمدار تھی ملک کی تباہی اور بربادی اور معاشی بدحالی کا تو اب سوہ سال تو اس حکومت کا بھی ہو گیا اب قوم کے ان تمام مسائل کے زمدار پیپلز پارٹی اور پیڈیم ہیں یہاں غریب کو کانے کا نہیں ملتا ہے ان کے کھتے بھی پولاو کاتے ہیں گوش کاتے ہیں ان کے گھوڑے بھی ائر کنڈیشنل حال میں رہتے ہیں اور لوگ جل رہے ہیں ہم اپنے استطاعت کے مطابق لگے ہیں نہ ہم در گئے ہیں نہ ہم بگ گئے ہیں نہ ہم جگ گئے ہیں نہ ہم تک گئے ہیں یہ جو کراچی میں جو کچھ ہوا میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس کا جو قیمت ہے یہ پیپلز پارٹی اور سین کی حکومت کو دینی پڑی گی اس وقت ہم یہی کہیں گے کہ نو مئی کا جو واقعہ ہوا ہے تو ہر لحاظ سے افسوسناک تا اور ہم پچتر سالہ تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ملیٹری کورس میں سیویلینز کے کیسیز چلنے چاہیے یا نہیں چلنے چاہیے سویہ مارا موقع بلکل واضح ہے کہ سیویلین کا کیس آپ انسدادی دشتگردی کے عدالتوں میں چلائیں سیوال عدالتوں میں چلائیں اور جو انسدادی دشتگردی کے عدالتیں ہیں یہ بھی ہمارے آئین کا حصہ ہے تو اس لیے میں سیسٹر آپ کی اس پروگرام کے ذریعے ان تمام کارکنان سے اپیل کرتا ہوں کہ ایک خوشال ترقیابتہ روشن پاکستان کے لیے جماعت اسلامی کا ساتھ دے اب آپ کو کیا کہیں گے عید کی حوالے سے عیدو ازہ کے حوالے سے ایک اللہ کی حقوق ہے جو توبے سے معاف ہوتے ہیں لیکن ایک بندے کا حق ہے اس پہ کبھی بھی ہاتھ نہ اٹھا لے اس لیے کہ جب تک بندہ آپ کو معاف نہ کرے تو اللہ بھی معاف نہیں کرتا ہے